جی اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ارتگل غازی ڈراما سیریل میں ہونے والی پاک محبت کی داستانوں کے بارے میں ناظرین آج میں آپ کو پانچ مقبول لف سوریز کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ تاریخ میں عمر ہو گئیں ناظرین سب سے پہلے نمبر پر ہے ارتگل اور حلیمہ سلطان کی محبت کی پاک داستان ناظرین ارتگل جب حلیمہ سلطان کو اس لیبیوں کے پنجوں سے چھڑاتا ہے تو پہلی نظر میں ہی حلیمہ سلطان کو اپنا دل دے بیٹھتا ہے ناظرین پھر ارتگل حلیمہ سلطان اس کے والد اور اس کے بھائی کو اپنے قبیلے میں پناہ دیتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے اور اسی دوران ان کی محبت اور گہری ہوتی چلی جاتی ہے اور یوں مختلف امتحانات سے گزرنے کے بعد آخر کار ارتگل اور حلیمہ سلطان کی شادی ہو جاتی ہے اور حلیمہ سلطان سے ارتگل کے تین بیٹے ہوتے ہیں گندوز، ساوچی اور عثمان ناظرین یہ محبت کی ایک ایسی پاک داستان ہے جو تاریخ میں عمر ہو گئی ہے ناظرین دوسرے نمبر پر جو محبت کی داستان ہے وہ ہے ارتگل کے سپاہی ترگت اور دیلی دمیر کی بیٹی آئیکس کی ناظرین دونوں ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور ان کی شادی ہونے ہی والی تھی کسلی بھی ترگت کو قید کر کے زندان میں ڈال دیتے ہیں اور اس پر بری طرح سے تشدد کر کے اس کی یاداست کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ترگت پھر بھی آئیکس کی محبت میں اس کا نام پکارتا رہتا ہے اور دوسری طرف آئیکس بھی حمت نہیں ہارتی اور ترگت کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے ناظرین پھر ارتگل ترگت کو قید سے چھڑوا کر قبیلے واپس لے آتا ہے اور آئیکس ترگت کا علاج کرتی ہے اور بل آخر ترگت ٹھیک ہو جاتا ہے اور یوں ترگت اور آئیکس کی شادی ہو جاتی ہے لیکن جلد ہی آئیکس منگولوں کے حملے کا شکار ہو جاتی ہے اور دنیا فانی سے رخصت ہو جاتی ہے ناظرین تیسے نمبر پر جو محبت کی داستان ہے وہ ہے بامسی اور ہیلینہ کی محبت کی داستان ناظرین بامسی جو کہ اپنی تلواروں کو اپنی بیوی مانتا تھا اور سخت جان تھا وہ بھی محبت کے سامنے جھک گیا اور آخر کار ہیلینہ کو اپنا دل دے بیٹھا اس طرح سے بامسی ہر وقت ہیلینہ کے خیالات میں رہتا اور ہیلینہ کے باپ کا قتل ہونے کے بعد بامسی ہیلینہ کو قلعے سے نکال کر قبیلے میں لے کر آ جاتا ہے اور یوں بامسی اور ہیلینہ کی شادی کروا دی جاتی ہے اور شادی سے این قبل ہیلینہ اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جاتی ہے جی ہاں ناظرین ناظرین چاہدار قبیلے کے سردار اسلحان خاتون جب اس کا بھائی گدار اور اس کے باپ کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد قبیلے کو سنبھالنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن ناظرین یاد رہے اسلحان خاتون ارتغل کو بھی بہت پسند کرتی تھی ناظرین پھر ارتغل وقت کی نزاکت اور ترگت کے اکیلے پن اور بہادری کو مدے نظر رکھتے ہوئے ترگت اور اسلحان خاتون کی شادی کروا دیتا ہے اور یوں ترگت اور اسلحان خاتون پیار کے بندن میں بن جاتے ہیں لیکن افسوس کے اسلحان خاتون بھی امیر سادتین کو پیک کے ہاتھوں شہید ہو جاتی ہے ناظرین پانچوے نمبر پر ہے ارتغل غازی کا بڑا بیٹا گندوز ایلپ بازنتینی گورنر کی بیٹی ایرن کو اپنا دل دے بیٹھتا ہے اور ایرن سے ہی ملاقات میں مصروف ہوتا ہے کہ پیچھے عمرولوں کے سردار عمر بے کو قتل کر دیا جاتا ہے اور الزام گندوز ایلپ پر لگا دیا جاتا ہے اسی طرح ناظرین البلگائے خاتون گندوز ایلپ کو مار کر اپنا بدلہ لینے ہی والی ہوتی ہے کہ ایرن گندوز کی جان بچا لیتی ہے اور بعد میں گندوز کے حق میں گواہی دے کر اسے باعزت بری کر دیا جاتا ہے ناظرین ایرن کے باپ کے قتل کے بعد اس کو قبیلے میں پناہ دی جاتی ہے لیکن ایک دن وہ گندوز کے نام ایک خط چھوڑ کر قبیلے سے روانہ ہو جاتی ہے اور اس طرح محبت کی ایک داستان ادھوری رہ جاتی ہے جیہا ناظرین یہ تھی محبت کی ایسی داستانیں جو رہتی دنیا تک عمر ہو گئیں اور لوگوں میں بہت زیادہ مقبول بھی ہو گئیں جیہا ناظرین اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کی صورت میں ضرور کریں کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں تب تک کے لیے دوست کو دیں اجازت